جب میں آپ کو کال دوں گا چار ستا آپ نے میرے ساتھ حقیقی آزادی کے لیے نکلنا ہے وہ یہ چاہتے تھے امریکہ کہ یہاں ایسے حکمران آئے جو جب ان کو حکم کرے تو ان کو جوتے پالش کرے میں یہ چاہتا ہوں کہ جو بھی آپ قیادت میں آئے اس کا پیسہ جینا مرنا پاکستان میں ہو تاکہ وہ ملک کے ساتھ ہی نیچے جائے وہ لڑے اپنے ملک کے لیے آپ جو مرضی کر لیں یہ اب میچ آپ نہیں جیت سکتے یہ میچ اب ہار چکے ہیں کہ جو یہ چور اوپر بیٹھے ہیں کوئی دنیا میں امتاز کرنے کے لیے ان کو تیار نہیں کیونکہ سب کو پتا کہ ان کے اپنا پیسہ پاہر پڑا ہے سب نے انتظار کرنی ہے زیادہ دور نہیں وہ وقت جب میں اپنی قوم کو ایک کال دوں گا اور وہ کال ہوگی صرف ایک مقصد کے لیے کہ اس دلگل سے جس میں ہمارا ملک ڈوبتا جا رہا ہے ان چوروں کے ہاتھ جو ہمارا ملک دلدل میں ڈوبتا جا رہا ہے صرف ایک راستہ ہے اس سے نکلنے کا صاف اور شفاہ الیکشن کروائے جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پروگرام ایکسپرٹس میں میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی پینل کا تعرف کروا دیتی ہوں امتیاز گل صاحب ہوں گے زیرم خان صاحب ہوں گے نوید حسین صاحب اور اتر کازمی صاحب آج کے پینل کا حصہ ناظرین اس وقت ملک میں غیر معمولی اور غیر یقینی کی صورتحال ہے معیشت سمھلنے کا نام نہیں لے رہی سلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں مہنگائی مسلسل بڑھ رہی ہے اور سیاسی عدم استحقام میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے یہ سیاسی مہازرائی اب حتمی مرحلے میں داخل ہوتی نظر آ رہی ہے سابق پرائم میسٹر عمران خان صاحب فوری الیکشن کے لیے گورنمنٹ پر مسلسل دباؤ بڑھا رہے ہیں اس سیسٹم میں انہوں نے کارکنوں کو اضافہ الفاظ میں انہوں نے واضح کیا کہ گورنمنٹ کے پاس دو ہفتے ہیں فوری الیکشن کا اعلام کر دے تو ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں ورنہ اسی مہینے احتجاج کی ایسی کال دیں گے جو اس سے پہلے کسی نے نہیں دیکھی ہوگی گورنمنٹ اپنے موقع فرڈیٹی ہے پی جائے کے فوری الیکشن کے مطالبے کو مسترد کر دیا اور دو ٹوک الفاظ میں یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ معاشر استحقام اور سلام متاثرین کی بحالی کے بعدی اگلے سال جنرل الیکشن کرائے جائیں گے اسی مناسبت سے ایکسپرس کے لیے پہلا اور بڑا سوال ہوگا